بارہ ربیو الاول قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریب ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں بارہ ربیو الاول ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے لیکن سب سے اچھی خوشی کا اظہار اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بارہ ربیو الاول کو نائیں تو اس کے لئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دن میں زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر درود شریف پڑھنے کے لئے من صلی اللہ علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ اشرا حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اب آپ اللہ کی ایک رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کسی بندے کے اوپر اللہ کی اگر ایک رحمت ہو تو اس کے دن بھر کے سارے کام اللہ بنا دیتا ہے کسی بندے کے اوپر اگر اللہ کی ایک رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ دن بھر اس کی ہر حادثے سے ہفاظت کرتا ہے کسی بندے کے اوپر اگر اللہ کی ایک رحمت ہو تو اس بندے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی کسی بندے کے اوپر اگر اللہ کی ایک رحمت ہو وہ بندہ کسی بھی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ اشرا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ دس رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے تو بارہ ربیو الاول کا موقع آنے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اور کوئی کام کرے یا نہ کرے اور کوئی پڑے یا نہ پڑے ہم بحیثیتِ علم والے ہونے بحیثیتِ طالبِ علم ہونے کے ہمیں چاہیے کہ ہمارا حق زیادہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور پر دروش شریف ہیں ویسے تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے سارا سال پڑھنا چاہیے بڑے فضائل ہے دروش شریف بڑے فضائل تو اس لیے ربیو الاول کا مہینہ آنے والا ہے ربیو الاول کا موقع آنے والا ہے اس میں ہم اور اس کے ساتھ ساتھ دروش شریف کے ساتھ ساتھ اس دن ہم غم خاری کریں لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں لوگوں کو بتلائیں کہ آج ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے ان کی یاد میں ہم تمہارے ساتھ یہ اس نے سلوک کرنا ویسے تو سارا سال کرنا چاہیے ایک دن خاص نہیں ہے سارا سال کرنا چاہیے لیکن اس دن ہم کم از کم یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائے اور خرافات سے بچیں خرافات سے بچیں اور کوئی ایسی حرکت سے بچیں جس کو تکلیف ہو روڑوں کے اوپر ہم احتیاط سے ہم کر رہے ہیں اگر کوئی کام خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو راستوں پر ہم کسی کو تکلیف کا سبب نہ بنیں آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ایک غزوے کے درمیان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین راستے پر کھڑے ہو کر راستے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں راستے پر بیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا حضور بڑا غصہ ہوئے حضور نے جب دیکھا کہ یہ لوگ راستہ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ ہے حضور کی ماننے والے ہیں جہاد میں نکلے ہوئے ہیں اللہ کی راستے میں لڑنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں کتنی فضیلت کی بات ہے ایک تو صحابی ہونا بڑی فضیلت ہے حضور کی صحبت یافتہ ہونا بڑی فضیلت ہے اوپر سے اللہ کے راستے میں نکلے کتنی فضیلتیں ہیں حضور نے جب دیکھا کہ راستہ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے حضور آگے بڑھ گئے نکل گئے وہاں سے چلے گئے اور ایک صحابہ کو بلا کر کہا کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ان کو بلاو یہاں پر بلاو ان کو یہاں پر ان کو بلایا گیا حضور نے کہا کہ تم لوگ اس طرح راستوں میں نہ بیٹھا کرو تم لوگ اس طرح لوگوں کے راستے نہ روکا کرو ورنہ تم کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا ورنہ تم کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا اگر ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہو تو پروگرام گھر کا پروگرام کرتے ہیں روڑ کہاں کرتے ہیں روڑ پر اور روڑ کو بلوک کر دیتے ہیں کہاں سے جائے بے لوگ کہاں سے گزریں گے لوگ تو لوگ کہیں گے نہیں کہ یہ مسلمانے سے حضرت مولانا علیمیان عدویر احمد اللہ علی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب مسلمانوں نے اپنے عادات اور اتوار کو اپنے اخلاق اور کردار کو سوانا تھا جب مسلمانوں نے اپنی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لایا تھا اور اس کو عملی جامعہ پہنایا تھا جب مسلمانوں کے اندر ایمان کی شوائیں زندہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ تھی اس وقت یہ زمین و آسمان نے وہ دور بھی دیکھا کہ دور دراز سے ملکوں کے لوگ آتے تھے اور آ کر اسلامی ملکوں سے مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں لے کر جایا کرتے وہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں بڑی خرابیاں پھیل چکی ہیں ہمارے ملک میں گناہ بہت ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں گندگی بہت ہو چکی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو لے جائے وہاں ہم مسلمانوں کو وہاں رکھنا چاہتے ہیں کچھ مسلمان دے دو ہم ان کو وہاں کی شہریت دیں گے ہم ان کو وہاں مکانات دیں گے ہم ان کو دکانیں دیں گے ہم ان کو ہر سہولت دیں گے لیکن ہمیں ہمارے شہر میں مسلمان چاہیے ہمیں ہمارے ملک میں مسلمان چاہیے ایک وہ دور تھا کہ ہمیں مانگ کر لیا جاتا تھا ایک وہ دور تھا کہ ہمارے لئے ملکوں کی سہولت سرہاتیں کھولی جاتی تھی ایک وہ دور تھا کہ باہیں پھیلا کر ہمارا استقبال کیا جاتا تھا اور آج دیکھئے اور آج کا دور دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے آج کے دور میں ہمیں کہاں جا رہا ہے کہ ملک چھوڑ ہمیں کہاں جا رہا ہے کہ ملک چھوڑ ہمارا شہر چھوڑو ہماری بستی چھوڑو ہمارے بستی میں تمہارا کوئی نہ آئے ہمارے قلمہ پڑھنے والا کوئی نہ آئے اقبال قرب پر کہتا ہے اقبال ٹوٹ کر کہتا ہے لٹا دی ہم نے جو اصلاف سے عزت پائی تھی سرئیہ سے زمیں پر آسمانے ہم کو دے مائے یہ ساری چیزوں کا ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم ربانی علم لدنی علم وہاں بھی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیل اتبہ نصیب فرمائے وَآخِرُ الدَّوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالِ